ہیلو شوڈنٹس ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ایس ڈی ایل سی فیزز ایس ڈی ایل سی جس طرح آپ کو ہماری پرانی ویڈیو سے یاد ہوگا سسٹم ڈیویلپمنٹ لائف سیکل کو کہتے ہیں اور اگر اس کے فیزز کی بات کی جائے تو یہاں پہ اس کے فیزز سے مراد وہ سٹیجز ہیں یا وہ سٹیپس ہیں جن پر اگر ہم لوگ چلیں تو ہم لوگ جو بھی سسٹم اپنا ڈیویلپ کر رہے ہیں اس کو ہم ایک ایفیکٹیو اور ایک ایفیشنٹ طریقے میں بنا سکتے ہیں ایفیکٹیو جس طرح کہ آپ کو ہماری پرانی ویڈیو سے یاد ہوگا ایفیکٹیو سے مراد ہوتی ہے کہ جو بھی ہم نے سسٹم بنانا ہے اس کی جو بھی ریکوائرمنٹس تھیں ان ریکوائرمنٹس پہ ہم لوگ پورا اتریں اور بالکل اپنا پرفیکٹلی اپنا سسٹم بنا لیں اور ایفیشنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم لوگ کم سے کم ریسورسز یوز کر کے یعنی کم سے کم ہماری کاؤس لگے کم سے کم ہمارا ٹائم لگے اور بہتر سے بہتر ہمارے پروجیکٹ کی کالٹی ہو جو بھی ہم لوگ سسٹم ڈیزائن کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس SDLC کے جو فیزز ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس یہی سٹیجز یا سٹیپس ہوتے ہیں جن پر چل کے ہم اپنے سسٹم ڈیویلپمنٹ کو ایفیکٹیو اور ایفیشنٹ بنا سکتے ہیں تو آئیے اب ان سٹیجز کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں ہمارے پاس SDLC کے فیزز میں جو پہلا فیز ہوتا ہے یعنی کہ جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں ڈیفائننگ پرابلم ڈیفائننگ پرابلم جس طرح کہ اس کے نام سے ظاہر ہے اس ٹیپ میں ہماری جو بھی پرابلم ہوتی ہے یا جو بھی ہم نے سسٹم بنانا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ ڈیفائن کرتے ہیں کلیرلی ڈیفائنن کرتے ہیں اور کلیرلی بتاتے ہیں کہ ہم نے سسٹم سے کیا کام لینا ہے یا ہماری پرابلم کس طرح کی ہے جس کو ہم لوگ سالف کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمیں کس طرح کا اس کا سلوشن چاہیے اس پرابلم کا تو یہاں پر ہم لوگ لکھ سکتے ہیں کہ اس ٹیپ میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کلیرلی ڈیفائنن کرتے ہیں یعنی بالکل صاف صاف بتا دیتے ہیں کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ کس طرح کا ہوگا جو ہم نے ڈیویلپ کرنا ہے یعنی کلیرلی ڈیفائنن دا سسٹم ٹو بی ڈیویلپ جو سسٹم ہم نے ڈیویلپ کرنا ہے وہ ہم بالکل صاف الفاظ میں اور بالکل ڈیٹیل کے ساتھ فل ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیتے ہیں کہ ہم نے اس سسٹم سے یہ یہ کام لینا ہے اور اس طرح یہ سسٹم ہم نے اس طرح کا ہمیں یہ سسٹم ڈیویلپ کروانا ہے اور اسی طرح ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ کلیرلی ڈیفائن دا پرابلم فار اگزامپل ہمارے پاس ایک کسٹمر آتا ہے یا ہمارے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے اور ہم لوگوں کی ایک ارگنائزیشن ہے جو سسٹم ڈیویلپ کر رہی ہے سوفوئر سسٹم ہم لوگ بنا رہے ہیں اور کسٹمر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک پرابلم ہے مجھے اس کے سلوشن کے لیے ایک آپ مجھے سسٹم بنا دیں اب وہ پرابلم فار اگزامپل کیا ہو سکتی ہے پرابلم فار اگزامپل یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارا کسٹمر جو ہے ایک کوئی شاپ رن کر رہا ہے کوئی ایک شاپ رن کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس شاپ کا جو اکاؤنٹس ہے اس کو جو ہے ہم لوگ ایک سوفوئر کی شکل میں لے آئیں آٹومیٹ کر دیں اس کو یعنی سوفوئر پہ لے آئیں اور ہیومن کی طرف سے کام جو ہے ہم لوگ کم سے کم کر دیں اور سارا کام جو ہے ہمارا جو سوفوئر سسٹم ہو وہ کر کے دیں تو یہ اس کی پرابلم تھی اب اس پرابلم کو کلیرلی ڈیفائن کرنا یہاں پر بہت ضروری ہے چونکہ جب یہ پرابلم ہمارے پاس کلیرلی ڈیفائن ہوگی صرف تب ہی ہم لوگ کلیرلی ڈیفائن کر سکیں گے اپنے سسٹم کو اور جب ہمارا سسٹم جو ہے وہ کلیرلی ڈیفائن ہو جائے گا پھر ہم اس کی کرتے ہیں ڈاکومنٹیشن یعنی جو جو ہم لوگوں نے ڈیفائن اس کو کیا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ ایک پیپر پر ریٹن فارم میں لے کر آتے ہیں اور اس کو لانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو پھر ہم کسٹمر سے اپروف کروا لیتے ہیں یعنی کسٹمر کو ہم لوگ دکھا دیتے ہیں کہ ہمیں جو آپ کی پرابلم سمجھ آئی ہے جس حد تک ہم لوگ سمجھ سکے ہیں وہ ہماری پرابلم جو ہمیں سمجھ آئی ہے وہ ہم نے اس طرح ڈاکومنٹ کر دی ہے اور اس کا سلوشن جو ہم لوگ سسٹم آپ کو بنا کے دیں گے وہ کچھ اس طرح کا سسٹم ہوگا اور وہ بھی ہم نے ڈاکومنٹ کر دیا ہے یعنی کہ ان پیپرز میں لکس دیا ہے پھر ان پیپرز کو ہم لوگ اپروف کرواتے ہیں کسٹمر سے اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر کل کو ہمیں یہ نہیں کہہ سکتا یا جو بھی ہمارا کلائنٹ ہوگا وہ ہمیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو پرابلم ہی کچھ اور بتائی تھی یا یہ تو سسٹم جو آپ نے بنایا ہے یہ مجھے پسند نہیں آرہا ریل لائف میں اس طرح کی پرابلم ہمارے پاس کافی زیادہ آتی ہیں اس طرح کے مسئلے ہمارے پاس کافی زیادہ پیش آتے ہیں اور اسی لئے ہمارے پاس SDLC کا یہ جو پہلا فیس ہے defining problem یہ ہمارے پاس بہت ہی ایک important phase ہے بہت ہی ایک important step ہے کیونکہ اس میں ہماری جتنی بھی سسٹم کی requirements ہوتی ہیں اس کی جتنی بھی details ہوتی ہیں اس کو ہم لوگ document کر لیتے ہیں جو بھی ہمارا customer ہمیں convey کرتا ہے system requirements اور system کی جتنی بھی details ہوتی ہیں اس کو ہم لوگ document کر لیتے ہیں پھر اس کے لحاظ سے ہم نے جس طرح کا system design کروانا تھا ہمارے customer نے یا جو اس نے develop کروانا تھا یہ ساری چیزیں بھی ویسے requirements ہی میں آ جاتی ہیں ان کو بھی ہم لوگ document کر لیتے ہیں اور پھر approve کروا لیتے ہیں customers سے اور اس کا فائدہ جس طرح ابھی ہم نے discuss کیا تھا ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ہی ہوتا ہے کہ کل کو ہمارے پاس کوئی future میں مس لے نہ آ جائیں تو یہ step ہمارے پاس بہت ہی ضروری اور بہت ہی اہم ہوتا ہے sdlc کے life cycle میں اب آگے چلتے ہیں اور sdlc life cycle کے باقی phases کو دیکھتے ہیں تو students ابھی ہم نے جو پہلا phase دیکھا تھا وہ تھا defining problem اس phase کے بعد جو اگلا phase یا اگلا step ہمارے پاس آتا ہے وہ آتا ہے planning کا اس planning کے phase میں اور ابھی جو ہم باقی phases دیکھیں گے ہم لوگ کیا کرتے ہیں وہ ہم اپنے آگے والی ویڈیوز میں detail میں جا کے دیکھیں گے ابھی کے لئے ہم نے صرف وہ steps دیکھنے ہیں وہ stages دیکھنی ہیں جو ہمارے ایک sdlc life cycle کے اندر ہوتی ہیں اور جس طرح ابھی ہم نے اس کا پہلا phase پڑھا تھا اپنی آگے والی ویڈیوز میں جا کے ہم اس کے باقی phases کو detail میں پڑھیں گے اسی planning کے بعد پھر ہمارا تیسرا phase آتا ہے feasibility study اگر یہاں پر ہم لوگ تھوڑا سا اس کا خلاصہ دیکھیں یا تھوڑا سا اس کو summarize کر کے بیان کرنے کی کوشش کریں تو planning میں ہم لوگ اپنے system کو ہم نے جو develop کرنا ہے اس کی تمام planning کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے کتنی cost میں کرنا ہے کتنی time میں کرنا ہے کب ہم کون سا کام کریں گے اور دیگر اس طرح کی planning پھر feasibility study میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارا project جو ہے وہ feasible ہے یا نہیں ہے feasible سے مراد یہ ہے کہ جو بھی ہم نے cost plan کی ہے یا جتنی ہمارے پاس cost available ہے جو ہمارے پاس time available ہے اور جو system ہم لوگ بنانا چاہ رہے ہیں وہ اصل میں بنانا ممکن بھی ہے یا نہیں بنانا ممکن سے یہاں یہ مراد ہے کہ اتنی ہی cost میں بنانا ممکن ہے کے نہیں اتنے ہی time کے اندر بنانا ممکن ہے یا نہیں اور یہ بھی نہ ہو کہ ہمارا system ہی کوئی اس طرح کا ہو جس کو بنانا ہمارے لئے ممکن نہ ہو for example ہمارے پاس وہ skill نہ ہو تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم لوگ feasibility study میں دیکھتے ہیں اور ان ساری چیزوں کو ہم آگے جا کے detail میں پڑھیں گے feasibility study کے بعد ہمارا اگلا step آتا ہے analysis اس step میں ہم لوگ اپنے project کی analysis کرتے ہیں analysis سے ہماری کیا مراد ہے analysis سے ہماری مراد یہ ہے کہ ہم لوگ detail میں سمجھتے ہیں کہ ہمارا project جو ہے یا جو بھی ہمارا system ہے اس سے ہمارا جو end user یعنی کہ جو customer ہمارے system کو استعمال کرے گا وہ اسے کیا کیا چیزیں چاہ رہا ہے اور پھر ہم لوگ جو ہم نے چیز feasibility میں دیکھی تھی کہ ہمارے پاس وہ feasible ہے یا نہیں ہے یعنی ممکن ہے بننا کے نہیں ہے اسی چیز کی ہم لوگ further یعنی کہ اور analysis کرتے ہیں اس step میں اور یہ اس step کو بھی ہم آگے جا کے detail میں دیکھیں گے اس کے بعد ہمیں system کو بنانے کیلئے جو جو requirements چاہیے ہوتی ہیں ان کو ہم لوگ acquire کرتے ہیں ان کو ہم لوگ حاصل کرتے ہیں جس step کو ہم لوگ requirement engineering کہتے ہیں پھر ہم لوگ اپنے system کو design کرتے ہیں design کرنے کے بعد ہم لوگ system کو code کرتے ہیں یعنی اس کو actually develop کرتے ہیں اس کو بناتے ہیں coding کی form میں پھر جب ہمارا system complete ہو جاتا ہے تو پھر اس کی testing اور verification کی جاتی ہے testing اور verification میں یہ چیک کیا جاتا ہے کہ جو ہم نے system بنایا ہے وہ اس میں کوئی مسئلہ یا کوئی error وغیرہ تو نہیں آ رہا یہ کام ہمارے پاس testing اور verification میں کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد deployment اور implementation کا step آتا ہے جس میں جو ہم نے system بنایا ہے اس کو ہم لوگ customer کو hand over کرتے ہیں اور customer کو اگر ہم نے کوئی software for example بنایا ہے تو اس کو پورا install کر کے دینا اس کا manual ان کو سمجھانا کہ یہ چلے گا کس طرح اس میں کیا کیا طریقے use ہو رہے ہیں وہ سارا کچھ ہمارے پاس deployment اور implementation میں آ جاتا ہے دراصل اس step میں ہم لوگ اپنا جو system ہے وہ customer کو hand over کر کے دیتے ہیں اسی کے ساتھ آخری step ہمارے پاس آتا ہے life cycle میں maintenance and support کا step میں future میں جب ہم نے customer کو project دے دیا ہے system دے دیا ہے اب customer کو کوئی maintenance کی ضرورت پڑتی ہے یعنی ہمارے system میں کوئی error آ جاتا ہے جو customer سے deal نہیں کیا جا رہا یا اور کوئی support کی ضرورت پڑتی ہے ہمارے customer کو تو وہ ہم یہاں پہ اس کو provide کرتے ہیں students ان تمام steps کو ہم لوگ اپنی آگے والی ویڈیوز میں جا کے detail میں دیکھیں گے ابھی کے لیے آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہے defining problem جو ہم نے اوپر phase پڑا تھا یہ کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد ان steps کا sequence یعنی سب سے پہلے defining problem پھر planning پھر feasibility analysis sorry feasibility study پھر analysis پھر requirement engineering پھر اس کے بعد designing coding testing اور verification deployment implementation اور پھر اس کے بعد maintenance یہ ہمارے پاس ایک complete life cycle ہوتا ہے SDLC کا جس کی مدد سے ہم لوگ اپنے project کو effective بنا سکتے ہیں اور efficient بنا سکتے ہیں thank you students je lan습니다